سوشیلہ تیواری راج کے چکستالے میں لاکھوں کی فیز گبن کا معاملہ سامنے آیا ہے یہاں تمام جانچوں کے نام پر پیسے لیے گئے رسید بھی کاٹی گئی لیکن فیز کی رقم اسپتال کے خاتے میں جمع نہیں کی گئی سوشیلہ تیواری راج کی چکستالے میں لاکھوں کی فیز گبن معاملے میں ایک محلہ کرمی ریڈار پر آئی ہے جس کے گھر سے رسید برامت کی گئی میڈیکل کالیج پرشاسن نے معاملے کی جانچ شروع کر دیا ہے سوشیلہ تیواری اسپتال میں ہونے والی جانچ کی فیز ابھی بھی رسیدوں میں کاٹی جا رہی ہے فیز کاؤنٹر پر کام کرنے والے کچھ کرمشاریوں نے رسیدیں تو کاٹی لیکن پیسہ اسپتال کے خاتے میں جمع نہیں کیا جبکہ اسپتال میں جتنی بھی جانچیں ہوتی ہیں ان کی فیز بل کاؤنٹر پر ہی جمع کی جاتی ہے جانچ ادھکاری سورپرتاب سنگھ اور چکستہ ادھکشک جی ایس تیتیال نے بتایا کہ دو دن پورو ایکاؤنٹ کی جانچ میں سامنے آیا کہ رسید بک گائب ہیں ان رسید بکوں کا پیسہ ابھی تک جمع نہیں کیا گیا ہے رسید لاکھوں روپے میں ہیں معاملہ سامنے آنے کے بعد اس کی جانچ کی گئی تو پتہ چلا کہ ایک میلہ کرمشاری رسید بکوں کو اپنے گھر لے گئی جس کے گھر سے دو درزن سے ادھک رسید بک برامت کی گئی ہے ابھی مجھے جانچ کی جمع داری دی گئی ہے پرثم رشتہ جو ہے اس میں ایک کارم کی سیدھی سنلپتہ پتید ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو بھی انواقی پراباری ادھکاری تھے کرمچاری تھے ان کا اس میں کیا رول ہے ان کی سنلپتہ ہے یہ ان کی سلاپروائی ہوئی ہے وہ جانچ کے بعد سپسٹ ہو پائے گا تو ابھی ہماری پہلی کوشش یہ ہے کہ جتنی بھی دھنراشی کا جو صحیح سامنے جن نہیں ہو پائے اس کو ہم میکسیم سامنے جن کر لیں کچھ دھنراشی کا سمارجن لگ بک چار لاکھ روپے کا سمارجن ہو چکا ہے باقی ہمیں انمانی تھے کہ تین لاکھ روپے کی دھنراشی شہد اور چھے شہر اس کے سمارجن کے پریاد جاری ہے اس میں دونوں کی جمع داری ہے سمبندید کارمی کے ان کی ہوئے اور جو ان کا سپر وزن کر رہے تھے وہ بھی تو سپر وزن جو کر رہے تھے ان کے اس طرح سے کہاں کمیہ رہی ہیں اس کو بھی ہم دیکھیں گے کمیہ آ رہے تھے اس کے اسے کمیہ بار لبی لائنے لگ جا رہے تھے تو اس کا جو تاکالک جو سمبادھان نکالا گیا ہے وہ یہ کہ cash system کو بھی ہم پیڑڑا لی جاری رکھیں لیکن اس کے کاران اگر کچھ کمی ہوئی ہے یا لاپروائی ہوئی ہے تو اس میں جو صدہ روستہ ہے اس کو ہم دیکھیں گے یہ جو معاملہ بھی recently میرے سنگیان میں آیا جو reception counters related جو بھی رسیس بک سے سمبندید تھا تو اس کے لئے ہم نے ایک اچھت کاروائی کرنے جا رہا ہے جتنی بھی لوگ اس میں انبول ہوں گے تو بسریت کاروائی کر کے جو بھی جانکاری ہمیں ملے گا یا جو بھی نسکرس نکلے اسی کے انروب رہن کو ایک آوشک punishment دیا جائے گا سر بھائی کتنے اس میں جو رسیت بک تھے ان سے گھر سے برامت کیے گئے ہیں لگ بک تین لاکھ چھیا سٹھ ہزار کا ریکووری ان سے کرا دیا گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوڑ